ایک انتظار کی موت کمرے میں اداسی باو کی طرح پھیلی تھی اس دیوار سے اس دیوار تک اور فرش سے لے کر چھت تک اداسی ہی اداسی تھی خوشی میں خوشبو اور غم میں بو ہوتی ہے اب خوش ہیں تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے خوشبو ہلکرے لے گی اور آپ کو دیکھنے آپ کو ملنے والے لوگ اس خوشبو سے مست ہو جائیں گے اور جب غم آئے گا تو آپ کے وجود سے ہلکی ہلکی بو نکلے گی اور یہ آہستہ آہستہ آپ کے پورے ماحول کو آلودہ کر دے گی اور یہ آلودگی آپ کے اردگرد موجود چیزوں کی حیث رنگ اور روشنی پر اثر انداز ہوگی آپ کی روشنیاں مدہم ہو جائیں گی آپ کے رنگوں کا رنگ اڑ جائے گا اور آپ کی چیزوں کی شیپ خراب ہونے لگے گی میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں اداسی کی بو پھیلی تھی اور وہ اس بدبو میں لاش بن کر ایزی چیئر پر بیٹھا تھا چیئر آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہو رہی تھی اس کی روشی بلی اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور اس کی گھڑی معاف کیجئے گا وال کلاک کی ٹک ٹک ماحول کو مزید اداس مزید دکھی بنا رہی تھی ہماری جذباتی کیفیت کو سب سے پہلے ہمارے پالتو جانور پہچانتے ہیں اب خوش ہیں تو آپ کو اس خوشی کی جھلک سب سے پہلے آپ کے کتے آپ کی بلی آپ کے توتے اور آپ کے گھوڑے کی آنکھوں میں ملے گی اور اب دکھی اداسہ افسردہ ہیں تو آپ کے پالتو جانوروں کی گردنیں فوراں لٹک جائیں گی اور ان کی آنکھوں میں حیرت اور اداسی موجے مارنے لگے گی اس کی وجہ جذبات ہیں ہمارا اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ جذبات کا تعلق ہوتا ہے چنانچہ یہ جانور ہمارے جذبات میں آنے والی ہر تبدیلی بھامپ لیتے ہیں اب کسی بھی شخص سے ملاقات سے قبل چند لمحوں کے لیے اس کے پالتو جانوروں کے پاس روپ جائیں وہ آپ کو اپنے مالک کی جذباتی کیفیت سے آگاہ کر دیں گے ہماری اداسی اور ہمارے دکھ کا وال کلاک کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے ہم زندگی کے عام دنوں میں وال کلاک کی ٹک ٹک پر توجہ نہیں دیتے لیکن جو ہی ہم پر غم اترتا ہے ہمیں ٹک ٹک کی آوازیں گھیر لیتی ہیں اور یہ آوازیں اہستہ اہستہ ماحول میں موجود آوازوں پر ہاوی آ جاتی ہیں گھڑی کی ٹک ٹک اور اداسی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے اب اس کا اندازن فلموں سے لگا لیجئے دنیا کی تمام فلموں میں جب کردار اداسہ دکھی ہوتے ہیں تو فلم میکرس گھڑی کی ٹک ٹک سناتے ہیں اور کمرے میں بھی گھڑی کی ٹک ٹک تمام آوازوں پر بھاری تھی میں کمرے میں داخل ہوا کرسی کھینچی اور چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گیا ہم بڑی دیر تک اداسی کی بو اور وال کلاک کی ٹک ٹک میں چپ چاپ بیٹھے رہے اس کی روسی بلی کبھی اس کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی میرے پاؤں چاٹنے کی کوشش کرتی تھی اور میں حیرت سے کبھی دائن دیکھتا تھا اور کبھی بائن یہ شخص میرا دوست تھا یہ مک کا نامور تخلیق کار تھا اس کی نظمیں اس کے افسانیں اس کے کالم اور اس کے ڈرامے مک کے لاکھوں لوگوں کی ذہنی غزہ تھے یہ جذبوں کو لفظ دینے کا ماہر تھا لوگوں کی زبانیں جب بات کرتے کرتے تھک جاتی تھی تو اس کے فقریں اس کی تحریر آگے بڑھ کر اس کے ابلاغ کی انگلی پکڑ لیتی تھی یہ انسان کے چھوٹے جذبوں اور گونگے احساسات کا ترجمان تھا یہ انسان کے ٹوٹے ارادوں کی خاموشی تک محسوس کر لیتا تھا انہیں بعد ازا آواز دے دیتا تھا لیکن پھر یہ خاموش ہو گیا اس کی نظمیں اس کے افسانیں کہ ڈرامے اور اس کی ہدایت کاری چپ ہو گئی اور یہ گھر کے ایک کمرے تک محسوس ہو کر رہ گیا ڈاکٹر آتے رہے ڈاکٹر جاتے رہے دوائیں آتی رہیں اور خرچ ہوتی رہیں بیوی بچے اپنا اپنا زور لگا کر تھک گئے لیکن اس کی اداسی اس کی چپ کی برف نہ پگ لیا حتک کہ اس کی بیوی نے مجھے فون کیا اور میں اس کے کمرے میں اترنے پر مجبور ہو گیا وہ کمرہ کمرہ نہیں تھا وہ زندہ انسان کی زندہ قبر تھی اور وہ اس قبر کے ایک کونے میں ایزی چیئر پر پڑا تھا ہم بڑی دیر تک چپ بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس نے بولنا شروع کر دیا انسان کی موجودگی دنیا کی سب سے بڑی دوا ہوتی ہے انسان جب بیمار کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے تو بیمار کا حال اچھا ہونے لگتا ہے یہی وجہ ہے دنیا کے تمام مذاہب نے اعادت کا حکم دے رکھا ہے اب کسی چپ مریض کے پاس بیٹھ جائیں وہ چند لمحے بعد بولنا شروع کر دے گا اور اس نے بھی یہی کیا مگر اس کی آواز صدیوں پرانی غار سے آ رہی تھی مجھے اس آواز میں بند غار کی پھپوندی کی بو تک محسوس ہو رہی تھی وہ بولا میں نے بیس سال انتظار کیا یہ انتظار روز دروازے کی دستک بن کر میرا کیوال بجاتا تھا میں ہر دور بیل کو اپنے کمرے کے دروازے پر ہونے والی ہر دستک کو اپنے فون کے ہر اسیمس اور ہر ارنگ کو اس کی آواز سمجھتا تھا اور پورے اشتیاق پوری لگن سے دروازہ کھولتا تھا میں ہر اسیمس کو بیتابی سے پڑتا تھا اور ہر فون کو اس کا فون سمجھ کر اٹھاتا تھا میں ہر آہٹ کو اس کے قدموں کی آواز اور ہر ہلو کو اس کا ہلو سمجھتا تھا مجھے ہر پیلا دو پٹہ اس کا دو پٹہ ہر گلابی سویٹر اس کا سویٹر ہر آہستہ آہستہ پھیلنے والی خوشبو اس کی خوشبو اور ہر دوسرا تیسرا چہرہ اس کا چہرہ لگتا تھا میں کافی کے ہر کپ میں اس کی انگیوں کی مٹھاس تلاش کرتا تھا اور چنار کے ہر گرتے پتے کو اس کے پاؤں کی چاپ سمجھ کر چونک اٹھتا تھا مجھے فائر پلیس کی ہر چٹختی چنگاری اس کی سرگوشی محسوس ہوتی تھی مجھے پہاڑوں پر گرتی ہوئی برف میں اس کے سانسوں کی گرمی محسوس ہوتی تھی میں ٹرین کی سیٹی اور چھک چھک میں اسے محسوس کرتا تھا میں ائرپورٹس پر جہاز کے اندر موجود مسافروں میں ڈیوٹی فری شاپس پر اور ٹرانزٹ ہاؤس کے ریسٹورانوں میں اسے تلاش کرتا تھا مجھے خطوں کے امبار میں دبے کسی ایسے خط کا انتظار تھا جو کھلے اور کھلتے ہی اس کی آمد کا پیغام دے دے میں گیندے کے پھولوں کے موسم میں اسے تلاش کرتا تھا اور گلاب کی جھاڑیوں کے قریب بیٹھ کر اس کی باتیں اس کے قہقہ یاد کرتا تھا مجھے دیوسائی کی جھیلوں میں اس کے پاؤں کا اکس نظر آتا تھا اور میں ہر سال اس کی یاد منانے کے لیے شگر، شنگریلا، پیرس اور کیپری جاتا تھا اور گھنٹوں جھیلوں، دراؤہے اور آبشار کے پاس بیٹھ رہتا تھا میں نے اس کی پسند کی ایک ایک فلم سیکروں بار دیکھی اور اس کی پسند کے گیت ہزاروں بار سنے میرا دل کہتا تھا کوئی ایک دن اسے واپس لے کر آئے گا اور اس کی واپسی میری زندگی کے ٹوٹے ہوئے دھاگے پر دوبارہ گرا لگا دے گی زندگی کا پل دوبارہ بن جائے گا اور میرے جذبے اس پل پر چھوٹے بچوں کی طرح چھلانگیں لگائیں گے وہ رکا، لمبی سانس لی اور دوبارہ گویا ہوا میں بیس سال تک اس کا انتظار کرتا رہا یہ انتظار جنون بن گیا اور مجھے اس جنون میں ٹی وی کے ہر اشتہار میں وہی نظر آتی تھی انتظار تخلیق کی خاد ہوتا ہے یہ تخلیق کاروں کی تخلیق کی کھیتیاں لہ لہاتا ہے میری تخلیق بھی اس کے انتظار کی دین تھی میرا انتظار میری کل تخلیق تھا میں نے اس انتظار کی انگلی پکڑ کر سیکروں نظمیں درجنوں افسانیں بیسیوں ڈرامے لکھے یہ انتظار میری گفتگو کی گہرائی بھی تھا یہ میری ذات میری شخصیت کی کل امارت دھی میں سر سے پیر تک اور کام سے آرام تک انتظار تھا اور اس انتظار نے مجھے ائرپورٹ کی آمدورفت کا بورڈ ٹرین آنے سے پہلے کی بیچینی اور چائے کی پتیلی میں عبال جیسی افرا تفری بنا دیا تھا میرے کان میری آنکھیں میرا لمس اور میرے ذائقے سب انتظار میں ڈھل چکے تھے لیکن پھر اچانک اس نے ایک لمبی اور تھنڈی سانس بھری لیکن پھر پچھلے مہینے یہ انتظار ختم ہو گیا میری دور بیل بجی میرے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ میرے دروازے پر کھڑی تھی میں جس کا بیس سال سے انتظار کر رہا تھا میرے دروازے پر کھڑی عورت صرف عورت نہیں تھی وہ میرے انتظار کی ناش تھی براؤن بال سفید ہو چکے تھے اس کے موٹیوں جیسے دانتوں پر وقت کی بدبودار پلاہت اتر چکی تھی اس کی گردن کی جلد لٹک رہی تھی چہرے کی سرخی بیمار زردی میں ڈھل چکی تھی چال میں واضح لڑکھلاہت تھی اس کی باتوں کے ربط کو ختم ہوئے جیسے صدیان گزر چکی تھی وہ بات کرتے کرتے بعد کا سرہ کھو بیکتی تھی اور پھر کئی منت تک لفظوں کے کارٹ کبار سے پچھلی بات کا سرہ تلاش کرتی رہتی تھی ذات کی خوشبو اور رن دونوں اور چکے تھے وہ ٹرین کے بعد سٹیشن کا سنناٹہ بن چکی تھی اور میں اپنی پوری زندگی کو جس کی امانت سمستا رہا تھا وہ مجھ سے صرف چالیس ہزار روپے مانگنے آئی تھی اس نے بچے کی فیس ادا کرنا تھی اور اس کے اس مطالبے کے ساتھ ہی میرا انتظار ختم ہو گیا اور اس انتظار کے ساتھ ہی میری تخلیقات کی رو بھی مر گئی میں شائر سے دیوالیا پنساری بن گیا اس نے لمبی آہ بھری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس کی بلی نے انگلائی لی گردن اوپر اٹھائی اور لمبی کر لاہت بھری میں نے زندگی میں پہلی بار کسی بلی کو انسان کی طرح کرلاتے دیکھا تھا موسیقی